نواب و بیگموں آپ نے نکڑ پر بیٹھے کسی دکاندار کو پاند بناتے دیکھا ہے وہ بھی تو کسی شلپ گار سے کم نہیں لگتا تازہ پتوں کے اوپر چونہ لگایا جاتا ہے پھر ایک پرت کتھے کی لگایا جاتی ہے چھوٹے چھوٹے سپاری کے ٹکڑوں کے ساتھ الائچی کے دانے, چیری, سونف, ناریل کا چورا یا بلکن ڈالا جاتا ہے اور اسے باندیا جاتا ہے کافی لوگ چاندی کے ورک کے ساتھ اسے لپیٹتے ہیں بنارسی, کلکتہ اور ہیدرابادی پان جیسی اس میں بھارت میں کھائی جاتی ہے بس آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کا سواد کون سا ہے پان کے پتے کی بیل اور سپاری کا پیڑ دونوں کی اتپتی دکشنی پوروی ایشیا میں ہوئی ہے سپاری کے پیڑ دس ہزار سے سات ہزار ایسا پورو تھائیلنڈ کے سپریٹ کیوز میں بائی گئے تھے پر سپاری کا جن کیند مدھی ملیشیا ہو سکتا ہے کیونکہ وہاں سپاری کی باقی پراجاتیوں کے استعمال کا بھی اتحاس میں کافی جگہ ذکر ہے فلپینز میں ملے کچھ کنکال کے جبڑے والے حصے پر کچھ لال نشان پائے گئے اور یہ کنکال لگ بھگ تیو ہزار ایسا پورو پورانے تھے تو اس سے آپ پان کے شوق اور پرمپرہ کا اندازہ لگا سکتے ہیں بھارتی زمین پر پان کی یادرہ دیکھی جائے تو دکشنی بھارت کے راستے سپاری اور پان کا پتھا دونوں ایک ساتھ آئے تھے پان کے پتھے کا انگریزی نام ہے بیٹل اسے پورتگالیوں نے ملیالم اور تمیل کے برکتلا سے نکالا جبکہ اسی طرح سپاری کا انگریزی نامکرن ایریکا بھی ملیالم کے اڑکیا سے آیا ہے اور یہ بھی پورتگالیوں کی ہی دین ہے پراجین بھارت کے وید یا سوٹروں میں پان چبانے کا کوئی ذکر نہیں ہے جبکہ پہلی بار جٹا کا کہانیوں میں اس بات کی طرف اشارہ ہوا کہ اس سمیہ کی دیشی پراجاتیوں کے روزمرہ کے جیون میں پان شامل تھا مہ بھارت کال میں بھی پان سے جڑی ایک بہت بڑی گھٹنا کا ذکر راکشتوں پر ویجے کے بعد جب راجسو یہ یگے کیا گیا تو ریشی مونیوں نے یگے کی شروعات کے لیے پان کے پتھے مانگے جو کہ یگے کے لیے ایک مہت پون سامگری تھی لیکن آسپاس جھونڈنے پر بھی وہاں پان کے پتھے کہیں نہیں ملے ارجن کو اب ناغ لوگ کی راجکماری واسو کی ناغ سے اسے نکال کر لانا تھا ناغ لوگ کی راجکماری نے ارجن کو خوش کرنے کے لیے اپنی اونگلی تھی اور کہا کہ اسے جا کر اگا دے تو اس میں سے ایک پتھے والی بیل نکلے گی کیونکہ اس بیل کا بیج ایک انسان کی اونگلی تھی اس وجہ سے اسے کھول اور کھلوں کا سو بھاگے نہیں ملا اور ناغ رانی کی وجہ سے پان کا پتھا ناغ بلی یا ناغر بیل بھی کہلائے جانے لگا تیرہ سو پچاس عیسوی میں عربی یاتری ابن بطوتہ کے انوسار ڈلی سلطنت میں بھوجن کے بعد پان کھلانے کا ریواج تھا اسی دوران جب محمد بن تکلک نے اپنا ڈیرہ ڈلی میں ڈالا ہوا تھا ان کے ڈیرے میں کوئی بھی ان کا ساتھی یا اجنبی شربت یا پان سپاری کے مزے لے سکتا تھا بینا کچھ پیسہ دی بتایا جاتا ہے کہ مغل پان کے بڑے شوقین ہونے کے ساتھ ساتھ پارکھی بھی تھے پان کا شوق ان کے سب سے بڑے خرچوں میں سے ایک مانا جاتا تھا غور طلب ہے کہ ایک بار سورت شہر کی ساری سرکاری آئے شاہ جہاں کی بیٹی جہاں آرہ کے پان کے خرچ میں چلی گئی تھی پان مغل پوٹ نیتی کا بھی ایک بہت بڑا حصہ رہا ہے بارسی شاہ کے بھارت کی طرف پڑھ رہے ارادوں سے ڈر کر اورنگ زید نے تنہیں تحفے کے طور پر بہت ہی اچھے قسم کے پان اور پان دان گئی تھی مغلوں کے بعد یورپینز بھارت آئے اور پان رواب ان سے بھی اندیکھا نہیں رہا پندرہ سو ساٹھ ایسوی میں ایک خورتگالی فیزیشن اور نیچرلیسٹ گارشیہ دی اورتا نے کیلن کے رئیسوں کے بارے میں بتایا کہ وہ اپنے پان کے اندر کپور ڈال کے بھی کھائے کرتے تھے کپور جیسا کاموتی جگ پتار آج بھی بنارسی پان میں استعمال کیا جاتا ہے اب اس بات میں تو کوئی سندے نہیں کہ کامسوتر میں فیم کے ساتھ پان کھانے کو بھی ایک سروری ریواج کی طرح ہی بتایا گیا کبھی دھرم سے جڑا کبھی دھوائی بن کے آیا کسی کی شان دانا کسی نے چھپ کے کھایا راجہ نواب نہیں رہے پان پھر بھی کھایا جا رہا ہے پتے میں لپتا پان آج شاہی اتحا سنا رہا ہے شاہی اتحا